بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بہت خوبصورت مجلس پڑھتے گیا میرا عزیز تو یہ ذکرہ مسلسل رہنا ہے فجر کی نماز بندہ زیادہ دیر تک مسلح پہ بیٹھا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زہر کی نماز ساکت ہو جاتی ہے زہر بھی اتنی ضروری ہے آسر بھی اتنی ضروری ہے مغرب بھی اتنی ضروری ہے عشاء بھی اتنی ضروری ہے اور جو بندے نمازی ہیں ان کے لئے یہ میں عرض کر دوں میرے مولا رسول سے پوچھا گیا تو مولا یہ زہر کا نام زہر کس لی ہے دیکھ رہے ہیں میری طرح توجہ پر سرگان دو عالم نے فرمایا زہر میں ہوں پوچھا گیا مولا آسر فرمایا آسر میرا پائی علی مولا آپ زہر اور آسر علی فرمایا میں زہر اور علی یہ اس لیے کہ دونوں آپس میں ملے ہو دونوں ملافس ہیں اور مولا مغرب فرمایا مغرب میرا بیٹا حسن ہے اور عشاء فرمایا عشاء میری بیٹی ہے فاجر فرمایا فاجر میرا بیٹا حسین ہے مولا ذرا وجہ سمجھا جائیں کہ مغرب حسن کیوں ہیں فرمایا چونکہ مغرب کے وقت چیزیں سکون کی طرف چلی جاتی ہیں اس لیے میرا بیٹا حسن مغرب ہے اور عشاء اسے کہتے ہیں جو حقیقتوں کو چھپا لے اس لیے میری بیٹی عشاء ہے فجر حسین اس لیے ہے کہ فجر اس وقت کو کہتے ہیں جو حق کو باطل سے الگ کر دکھا دیتا آپ کی زندگی سلامت رہے آپ کی آوازیں بلند ہوئے میرا حصہ میری خیرات مل گئی بہت اچھا آپ بولے اچھا میں یہ نہیں کہتا یہ میرا مطالبہ نہیں ہے کسی بندے سے بھی اور اپنے محترم مجمع سے بھی کہ آوازیں اتنی بلند کرو کہ آواز نجف تک چلے رہے ہیں میں اکثر اپنے ہمسر اور دوست ذاکرین سے کہتا رہتا ہوں کہ جملہ نہ کہیا کہا کریں کہ آواز نجف تک جائے کیونکہ نجف والا تو ان کی بھی سنتا ہے جن کی آواز ہوتی نہیں ہے جو بول ہی نہیں سکتے نجف والا ان کی بھی سن لیتا ہے آپ پڑے خوبصورت انداز میں بڑے پیارے انداز میں آپ پہلے بھی مجلس سن رہے تھے اب بھی اتنے ہی خوبصورت انداز میں آپ مجلس سن رہے ہیں دیکھنا میری طرف ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وقت بڑا تھوڑا ہے کیونکہ عموماً تھوڑا وقت پڑھنے والوں کے پاس ہوتا ہے سننے والوں کے پاس تو وقت ہوتا ہے وہ تو سننا ہے سارے ہوتے ہیں اور پھر پڑھنے والوں کو ہوتا ہے اب اکثر بندی ممبر سے کہتا ہے جی بس وہ حاضری تھی حاضری لگوالی تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو حاضری لگوانے والے ہیں ان سے میری عرض ہے کہ چار رکعات نماز زہر ہے بندہ دو رکعات پڑھ کے کہے جی بس حاضری ہو گئی ہاں تو ہو جاتی ہے ایسے حاضری نہیں ہوتی چار رکعات پورا پڑھنا پڑھتی ہے تو یہ بھی مجلس سے آدھا ہے جتنی دیر آپ مولا کی بارگاہ میں ممبر کی بارگاہ میں حاضر رہ سکتے ہیں ویسے میں شیعہ کرنے نہیں آیا کسی کو یہ نہیں میرا مطلب کہ میں کوئی گھنٹہ پڑھوں گا ڈیڑھ گھنٹہ پڑھوں گا تو کوئی بندہ شیعہ ہو جائے گا شیعہ کرنے نہیں آئے ویسے شیعہ ہو جاؤ شیعہ ہونے کے فائدے بڑے ہیں ایک فائدہ اپنے مہترم مجمع کو بتانے جا رہا ہوں کہ شیعہ ہونے کا فائدہ سن لیں وہ فائدہ سمجھ میں آئے تو آواز مجھ تک پہنچا دیجئے گا شیعہ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ کچھ بھی دیکھ لیں نکاح نہیں ٹوٹا